ڈاک ویب کے مبینہ سرغنہ کے گرد پولیس کا گھیرا مزید تنگ ملزم سحیل ایاز کا ایک اور ساتھی خورم کالا گرفتار راول پنڈی پولیس نے بارہ سالہ بچے کو برامت کر لیا ملزم کی قیمتی گاڑی بھی برامت ملزم منشیات فروشی اور بچوں کو زیادتی کے لیے سپلائے کرنے کا کام کرتا تھا انٹرنیشنل ڈاک ویب کے سرغنہ سحیل ایاز کے جرائم کی تحقیقات میں اہم پیش رفت راول پنڈی میں تھانہ رواد پولیس نے سحیل ایاز کے ہاتھوں افواہ ہونے والے بارہ سالہ بچے عدیل خان کو برامت کر لیا جو انڈے بیچ کر روزی کماتا تھا پولیس نے ملزم سحیل ایاز کی قیمتی گاڑی بھی برامت کر لی ہے پی ٹی او فیصل رانہ نے بتایا کہ سحیل ایاز نے بچے کو افواہ کیا آئیس پلا کر بدفیلی کی اور اسے دو ماہ تک اپنے پاس رکھا پھر اسے اپنے ساکھی خورم کالا کے پاس پھیج دیا جس نے مغوی عدیل سے زیادتی کی بچہ کامیابی سے ہم نے آج رکور کر لیا ہے اور یہ ایک شخص ہے جس کے پاس سے یہ رکور ہوا ہے اور یہ بھی اس کا اہمراہی ملزم ہے اسی دوران ہم نے گاڑی بھی جو ہے وہ رکور کیا نیلے رنگ کی جو اکثر بچوں نے ہمیں بتایا تھا کہ نیلے رنگ کی گاڑی جو ہے یہ سحیل ایاز استعمال کیا کرتا تھا ٹی پی او کے مطابق پولیس نے ملزم خورم اور فکالا کو بھی گرفتار کر لیا جس نے دورانے تفتیش بتایا کہ سویل ایاز بچوں کو زیادتی کیلئے سپلائی کرنے کا کام کرتا ہے جس کے ساتھ ساتھ وہ چرس اور آئیس پیشنے کا دھندہ بھی کرتا ہے